بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to my youtube family so here we are again with a new topic with a new video so guys آج کی ویڈیو ہماری بہت شورٹ سی ہوگی جس میں جس دو منٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 90% جو آپ کی سی ویز ہیں without interview call دیکھتے ہی کیوں ریجیکٹ کرتی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجی اور بل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ بن جائیں ہماری یوٹیو فیملی کا حصہ تینکیو اچھا جی ابھی ہم بات کریں گے کہ کیوں 90% جو سی ویز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے کیا بات ہوگی جو main important ہے چیز وہ یہ ہے کہ جو mostly سی ویز ہوتی ہیں نا ان میں جسٹ ہم لوگ skills کی بات کرتے ہیں جی مجھے microsoft office آتا ہے language آتا ہے انگلیش یہ وہ skills کی بات کی جاتی ہے experience کی بات نہیں کی جاتی اور جہاں پہ experience کی بات ہو وہاں پہ 7 cover letter add کیا جاتا ہے اگر آپ کی سی وی کے ساتھ cover letter add ہے تو 75% chances ہیں کہ آپ کی سی وی کو at least ایک دفعہ کھول کے دیکھا ضرور جائے گا اور اگر اس میں اچھا experience add ہے تو آپ کو interview کے لیے لازمی call کیا جائے گا تو mostly سی ویز میں جسٹ ہم اپنی skills add کرتے ہیں experience جو ہے وہ add کرنا بھول جاتے ہیں سیکنڈ پوئنٹ یہ ہے کہ جو mostly written mistakes بہت زیادہ ہوتی ہیں سی ویز میں even at senior level پہ آپ microsoft میں typing mistakes spelling mistakes بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ microsoft میں option ہوتا ہے کہ آپ spelling چیک کر سکتے ہیں تو وہ make sure کہ آپ کی اس طرح کی کوئی mistake نہ ہو then جو third point ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی job کے لیے apply کرتے ہیں تو اس کا جو cover letter ہے وہ اس job کی description کے حساب سے modify ہونا ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک سی وی بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی جتنی بھی jobs کے لیے apply کرنا ہو وہی سی وی apply now apply now click کر کے just وہی سی وی upload کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ہر job کے لیے الیدہ سے cover letter بنا کے with job description separate سی وی تیار کرنی ہوتی ہے اس کے بعد point ہے next کے جو ہم apply کرتے ہیں کوئی بھی job description read کیے بغیر مطلب ابھی آج کل جتنی بھی روزگاری ہے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ چلو یار جو سیٹس آئیں ہیں apply کر دو شاید chance بن جائے شاید انٹرویو کے لیے call آجائے تو job description اچھے سے اپنی جو ہے وہ read کریں اس کے بعد اس کے حساب سے اپنی سی وی تیار کریں then apply کریں اس کے بعد جو last point ہے وہ یہ ہے کہ gold plating of cv is great مطلب cv کو اچھے سے gold plate کرو اچھے words میں لکھو اپنی skills کو بھی اپنے experience کو بھی لیکن ایک چیز جو most important ہے کہ آپ اس میں وہی skills add کرو جو کہ واقعی آپ کے پاس ہیں کیونکہ اگر آپ وہاں پہ cv پہ لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہو skills اور experience کی اور جب آپ کو call کیا جاتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس skills کے according آپ کو کچھ بھی نہیں بتا ہوتا تو وہ بہت ہی زیادہ negative impression ڈالتا ہے so یہ جب چھوٹے سے پائنٹ سے جو میں نے cover کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑے سے time میں تو اگر آپ ان چیزوں کو focus کرتے ہیں تو آپ اپنی سی وی بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ کو job interview کے لیے call کیا جائے thank you so much ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ